بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے ببرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا سلام حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے اور اسے اس کے خامد کے پاس بیجنا چاہتا ہوں میرے پاس کوئی خوشبو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ انعائت فرمائے آپ نے ارشاق کیا کہ میرے پاس مجود نہیں کل ایک چوڑے مو والی شیشی اور کسی درخت کی لکڑی میرے پاس لے آنا دوسرے روز وہ شخص شیشی اور لکڑی لے کر حاضر خدمت ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں بازوں سے اس میں اپنا پسینہ ڈالنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ بھر گئی پھر مرمایا کہ اسے لے جا اپنی بیٹی سے کہہ دینا کہ اس لکڑی کو شیشی میں تار کر کے مل لیا کرے پس جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کو لگاتی تو تمام اہل مدینہ کو اس کی خوشبو پہنچتی یہاں تک کہ ان کے گھر کا نام ہی خوشبو والوں کا گھر ہو گیا لگ رو گئے لہا یہاں تک کہו موسیقی